یہاں تھے کیس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ چھوٹھے کسان ہیں جنہاں دیپ شدہ جانتے نیر جان لکھاستانا برگلا کے لے گئے تو انہاں دنالت ترپیش شاہد ساڑھے اس طرح مسئلہ حال نہیں ہونا وہ ساڑھے کسان ہیں وہ راہ تو پڑک گئے تو اسی چوندہ بھی جڑے پھڑے گئے انہاں نوں واپس سرکار پہ جے تو انہاں تے بنائے ہوئے کیس راد کرے کیونکہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کے تیہ لال کیلئے چا نہیں ہوئی یہ پارلیمنٹ تو ہی راد کرامانگے جس طرح ہی لگو ہویا جس طرح ہی قانون انہاں نے بنائی ہے یہ اس طرح ہی لگو ہونگے سو اسی ایک جو لڑائی ہے شانت مہی اور پوری صدت نہ لڑاں گے اور انہاں قانون انہاں راد کروان تک کہ اس انگر سے جاری رکھاں گے تے اسی سرکار نوں اپیل کر دیاں تے چتابنے بھی دنیاں کہ اے جو منڈے پکڑے ہوئے انہاں رہا کرو نہیں تا ہور تکڑا تکھا ورود کیتا جاوے گا جو سرکار نوں چلانا موڈی سرکار نوں اے کند دے لگے پڑھ لینا چاہی دے کہ کسان سارے کٹھے نے بلکل ایک نون رد کرا گئے ہی اتھوں جت کے واپس آنگے اس کر کے موڈی سرکار رہی جیاں کوجیاں چالنا نا چلے تے بینا شرط سارے نوجواناں نوں تورنت رہا کرے لگتا ہے جیڑی آج میٹنگ ہوئی ہے کچھ اثار ہن کی بھی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے دیکھو کسان یونینہ نے بڑا وزی آئے مددہ چکیا کہ سب تو پہلا بندے جڑے نجائز حراسط چلے گئے انہاں نوں رہا کرے جائے وہ تو بعد چھوڑے چھوڑے گی کی لگتا ہے کیوں کہ آر جی توڑتے کیا جا رہا ہے بھی انہوں جیل بڑھا دیتے ہیں جن نے بڑھر سان جڑے سیل کیتے ہوئی سان کس طرح دیتے ہیں ہاں جی ہوتھے ہی آپ بھی دیکھا ہے پانج پانج لگا کے کلنا دیت اس طرح بنائے گی ہے جیدہ اور کوئی کسان نہیں کوئی سرکار دے دشمن یا کوئی باردلی سٹیٹ آنڈ یا باردلی ملکانے بندی آئی ہونہ جنہیں سرکارتے سرکار دے دشمن نہیں ہے جی کوئی بندہ مڈا موٹر رہا تنوں کو لپ لکھے در ادھر ہو جاندہ ہے تو انہوں پھڑ کے زیادہ تنگ پرشان پرس کر دی ہے نجائج پارچے بھی پاری ہے جیڑے سرکار نوٹا کسان نے کہہ دیتا ہے صاحب کے بھی جی پہلا سٹے جیڑے بندے اندر تسی قید کیتے ہوئے انہوں نے رہا کرو گے اسے بعد کوئی گلوات کر آنگے کیوں لگتا ہے نا کہی جا آپ دے بچ کسان ہیں جنہیں جنہیں کوئی تھوڑی پہلی ہے تھوڑا اپنا گجارہ کر دے سن کیونکہ کم کاج پہلے کرسے گئے اس تو بعد انہیں انہیں کیس پہ گئے نہیں کمیں لڑنگے دیا آپ کا بہت شکریہ وہاں پر لوگوں سے باتشیت کرنے کے لیے تمام جانکاری ہمارے درشموں تک پہنچانے کے لیے تو گرتن تردیوس کے دن دلی میں کسان ٹریکٹر پریڈ کے دوران جو کچھ ہوا اس کو لے کر لگاتا ہے بیان بازیاں بھی ہم سنے سنی ہیں اور کس طریقے سے اب اس پورے معاملے کو لے کر سیاست گربانتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ کئی سارے کسان غائب ہیں کچھ کسانوں کو پکڑا بھی گیا تھا اور ان کو لے کر اب لگاتا ہے راشنے تک بیان بازیاں آپ سن بھی رہے ہیں فیلال کیا کچھ گراؤنڈ پر رسطے دے ہیں یہ بھی ایک بار جان لیتے ہیں آج جسی پہنچ چکیا پینڈ لکھو ماجرہ راجپرا پٹیلہ روڑتے ہے گا اور اوٹھے گل کر دیا کسان جڑے لگتار دلی ترنے تے بیٹھے ہوئے سن اور اوٹھے دلی پلس والوں نے نجاست سوڑتے جڑا چکیا گیا اور پلس کر والے باچ پتہ لگ گیا اس تو بعد جڑی انہ نے پیروائی شروع کیتی گلبت کر دیا ہروندر سنگھ دے پروار ساڑے نال نے کی کرنا چاہدے دلی پلس والوں نے بہت گل کر دیا ہروندر سنگھ دیا ہروندر سنگھ دیا سنوی نا جی پر بیارک ممبران تو پتہ کل دیا ہی کسی نا جاندیو دلی پلس والوں نے دلی پلس والوں نے دیا ہی دلی پلس والوں نے بہت گل کر دیا ہی تیرہ گیتا سنوی نا جیسے ہی تاگیتی پڑ کن آئی ہروندر کن پڑ کنی لگتے سا پڑ کنی لگتے سا پادر ہی نا کمی گال ہوئی ساری یہ ساری دسید شروع تو ہی اندولنچ نی شروع تو ہی اندولنچ سیگے ساری چھبی جنوری تو باد جدو سنو میرے ہسمننو کول آئی سی گی سنو فیر اوڈو پتہ لگ گیا سی بھی اندولنچ ریشت کیتے گیا ہے اس تو باد جدو فیر سن پتہ لگیا ساری فیملی بہت زیادہ کبرا گی سی گی تا اس تو باد وہ صرف بجار چے راشنین گئی سی گی اور اندولنچ کشنی کتا اندولنچ بے گنای ہی چکیا گیا سی گا میرے فادر صاحب لگ دے نے تے کی گل ہوئی ساری سانو کی میں پتہ لگیا اس گل دا میں نو کتی تریق نو پتہ لگیا میرے برادر نے سانو کا ریا کے دسیاں بیادہ دہ کر کے بھی فادر صاحب نو ارسٹ کیتا گیا تے اس تو باد اسی سارے پریواردے میمبر کبر آگے سی گے دیپریشن چے جان والے سی گے بٹ برادر نے بہت ہیلپ کی تھی کی بھی اس موقع چے آپ نو مل جول کے ساتھ ترینہ چاہید ہے تا ادھا پتہ چلا سی گا تھا تھوڑے کی لگ دے سانو میرے فادر صاحب ہیں کی گال ہوئی ساری یہ دسی جاتا ہے ہاں جی اے گال اپنا ادھا بھی انہا نو انہتی تریق نو او انہ ریلے مارکیٹ دے بچھو سمال لین گھنے تے اوتھو انہا نو ارسٹ کیتا گیا تے اس چیز دا میں نو نہیں پتہ لگ گیا بھی انہا نو کدو کس ٹائم میں ریسٹ کیتا گیا اس ایک ٹائم میں ریکول نہیں پتہ پر میں انہا نو چار بجے تو کال کال کر رہا سی گا چار بجے تو ارنہ دا فون سو چاپ آنا شروع ہو گیا سی اس تو بعد میں راتے بارہ بجے تک تقریبا انہا نو کال کر دا رہا بٹا انہا دا فون سو چاپ آن نہیں ہویا اس تو بعد تقریبا میرے چار ساڈک چار بجے سویرے مارننگ کال ہوں دی ہے ایسا ہی راجو ہوگڑا جی دی جو کہ میں نو این فارم کار دے نے بھی تھوڑے فادر صاحب نو اسی ارسٹ کیتا ہے تو جو کہ ایک گلت ایکٹیویٹی کر دے ہوتھے فڑے گئ میرے فادر صاحب دی ایج تقریبا انہا نو ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی پہلا تو بھی ریسپونسیبل رہیا اپنے پینڈ دے رگارڈنگ بھی رہیا تے ہوتھے دو مینے ہو گیا پہلا تو ہی انہا نو دل دے بچ شامل ہیں میں نو ایک ایک سٹیپ بھی لگ دا جو انہا نے گلت لیا ہو گیا تو اس تو بعد ہی سارے فیرے تو پینڈ با سی اپنا سرپاند صاحب پرنچیت ممبر تے ہور موت پر بندے ہی دلی گیا گئی ہیں نریل اپنا علی پر ٹھانے چا جدو اسی پہنچیاں تے علی پر ٹھانے دیا جو پولس دار ویہا سی گا وہ بلکل سارا سار گانت سی کیونکہ انہا نے سانو جو ٹھانا ایک پبلک پروپٹی ہے سانو انہا نے اتھے انٹر ہون تو بھی منہ گی تھا سانو گیٹ باندھکار دیتے گئے بھی ہاں تو سی اتھے انٹر نہیں ہو سکتے اس تو بعد ہوتھے دلی گردوارا کمیٹی دے موت پر بندے جڑے ہیں وہ ہوتھے سی گے ایڈوکیٹ صاحب ہوتھے سی گے انہا نے بھی ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کافی کوشش کی تی بھی سانو اندھر انٹر ہول ہے دو اسی وقال تنا میں سائن کرانے یا ہور فارمالٹیز پوریاں کرنی یا نے بٹ انہا نے انہا نو بھی انٹر نہیں ہون دیتا اس تو بعد ہوتھے لائرز والوں تھاڈے والوں کہہ سکتے ہیں ہوتھے میڈیا بلایا گیا انہا دے گیٹ دے مرے تارنا دیتا گیا تے پر سیم روئیہ انہا دا پھر بھی سیم رہا انہا نے ساڈے نا پرامس بھی کیتا بھی ہاں سی تھا انہوں لسٹ پروائیڈ کر درنے ہیں پر انہا نے ایٹ لاسٹ لسٹ بھی پروائیڈ نہیں کیتا مدد لی ہون کسان جتے بینجنیاں یا کوئی ہور اگو ہونا مدد لی آرہے ہیں ہاں جی اونا والوں اپنا پورا سا یوگ دیتا جا رہے ہیں کسان جتے بندیاں بھی انبالڈ نے دلی سکھ گردوارہ کمیٹی پوری تنوں منوں پوری ساہتہ کر رہی ہے دلی دے جو وکیل ساہبان جیڑے دلی گردوارہ کمیٹی نار جوڑے ہوئے ہیں یا جو والنٹیر کر رہے ہیں اپنے والوں کلے او بھی اونا دا والوں بھی بہت سا یوگ دیت سن پر اس تو باد ہو لنگردی اور جڑی سمگری راشن لینڈ گئے سن انہوں راستے ویچ جڑی پول سنے اٹھے کے اونا تو تین سو ساتھ دا جڑا پچا دج کر کے انہوں نے جیو لی پیج دیتا ہے دیا سنگھ راج تو لوگوں سے باتچیت بھی آپ نے سنی دو خاص میوان مرسا جنگیں اس پر آج چرچہ کریں گے ورساتین کونگریس پارٹی سے گردپری سندھو گردپری سندھو جی آپ کا سواگت ہے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ساتھی آم آدمی پارٹی سے دیو مان ہے مرسا دیو مان جی آپ کا بھی سواگت ہے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے گردپری سندھو جی آپ کی پاس میاروں سر کیا کچھ کر رہی ہے پنجاب سرکار کسانوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور گری منتری سے کیا کچھ باتچیت ہوئی ہے گردپری جی دیکھیں گری منتری سے جو باتچیت ہوئی ہے وہ اخباروں کے اور میڈیا کے ذریعے کیپٹر صاحب نے لائیو ہو کے بھی بتایا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ جو ہمارے لڑکے بزرگ آپ نے اریسٹ کیے ہیں ان کو طرح چھوڑا جائے اور کسانوں کے ساتھ جو ہے جو کلوس کی بربرتہ ہے اس کو رکا جائے اور ان پہ پرچے ہوں بجائے اس کے کہ کسانوں پہ آپ نے پرچے دے رکھے ہیں اسی کی وجہ سے انہوں نے سرب پارٹی ایک میٹنگ رکھی تھی جس میں انفورچنیٹلی عام آدمی پارٹی کی جو ریوانٹ تھی تو وہ کانسٹیٹیوشنلی پاسیبل نہیں تھی اور انہیں واک آؤٹ کیا اور کالیز نلوال نے رہے تو سیمرنجید بیس وغیرہ یہ رہے اور چیپے چیپے ملکے تو مطابق پاس کر کے اب وہ بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد کیپٹن صاحب نے یہ کہا ہے کہ بجٹ سیشن میں ہم دوبارہ سے یہ بل لائیں گے اور دوبارہ بل لاکر ہم دوبارہ سے پاس کر کے پھر گورنڈر کو بھیجیں گے پھر وہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا ہے اس کو پریزنڈ کے پاس بھیجنے پڑیں گے دوسری بات ستر وکیل جو سرکاری وکیل ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یکٹ کیے گئے ہیں ان بچوں کے اور ان بزرگوں کے اور ان ماتاؤں مہینوں کے کیس لڑھنے کے لئے جن کے اوپر انہیں جائز پر سے دلی میں دیئے ہیں سو پنجاب سرکار تو بجن بد ہے کہ جس جھنگ سے بھی اس کسان اندولن کی مدد کی جائے سکتی ہے کی جائے گی ہم پوری طرح سے پورن تا سمجھن کر رہے ہیں کسان اندولن کا انتظار ہے کیونکہ کسانوں کے بغیار کون سی سرکار اور کون سا پنجاب کا پرانت ہے ہمارا تو اگری کلچر پرانت ہے اور اگر ہم کسانوں کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہو سکتے تو سرکار کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو یہ تو مچن بدتا ہے اس کے اوپر اوپوزیشن پارٹیز یا کہلو جو بھاجپا کے لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنا تنج رکھنا ہوتا ہے وہ اپنا تدکستے ہیں لیکن وہ چیزیں لوگوں کو بھاتی نہیں ہیں سوشل میڈیا میں اتنی تو تو ہو رہی ہے مودی سرکار کے اوپر اور یہ جو کہتے ہیں کہ آنکھے پر تر مودی کرنے والے یہ اب سرکار جو ہے اس کی ٹانگیں کام رہی ہیں کہ دلی میں انہوں نے سوچا تھا کہ سکیاد کو ریسٹ کریں گے راجیبال کو ریسٹ کریں گے وہ رہاں کو اٹھا لیں گے لیکن سکیاد کی ایک افیل نے وہاں پہ ایک طوفان لیا لیا ہے جس میں اب پہلے ہزاروں پہ تھے اور لاکھوں میں گازی پر پہنچ گئے ہیں لوگ اور اسی طرح جید میں خب پچائت ہوئی ہے جس میں بیس خشا لوگ پہنچے تھے اور انہوں نے ایک درستہ سے کسان اندولن کا سمرسن کیا ہے اور کہا ہے کہ جے جے پی اور بی جے پی کے آدمی جو ہے ہمارے گاؤں میں ہم گزنے نہیں دیں گے اور اندولن کا اگر انہوں نے اسی طرح سے بائی کٹ کیا تو ہم ان کے تاور سب جو ہیں وہ خار دیں سو گورنمنٹ کو اور خاص کر کے کھریانا گورنمنٹ اور یوپی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور میری اپیل ہے کہ جنیوال جی کو بھی کہ آپ کا جو پرانس ہے ڈلی اس کے انہوں طرف عراجستان، ہریانا اور یوپی لگتا ہے تو آپ کے ڈلی اندر آنے کے رسے سارے بند کر دیئے ہیں تو آپ کی جو چیٹوں سے آواز آپ کو پرس کرنا چاہیے تو آپ کے دکھ پرس کرتے ہو آپ نے کہتے کہ یہ بیدا جناتھ سارے کھل رہے ہیں لاب ہمیں کوئی ایسا اندر آنے ہم نے آپ سے کوئی دماغ نہیں رکھتے ہیں تو منسٹری اپنے اس کو یوز کر کے جنی ہی اتنی وقت کلاب اندر آنے جیسے پیلسٹین اور ازرایل میں کر رکھی ہے تو ایسے تو یہ اندر آتا ہے ہمارے کسان ہیں ہمیں روٹی کلاتے ہیں محنت کرتے ہیں اگر انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کر کے ایک شاہ تمہیں ڈولن وہاں پہ رچا ہے تو پھر ان کو تکلیر کیا ہے موڈی جی کو میرے کو سمجھنے میں آتا یہ کہتا پردان موسیقی جس کو یہ ہٹ ہے کہ کچھ باتتا تھا لے کر آرے بھائی جو بھاجپا کے لوگ سارا دن پھوچھتے ہیں موڈی پھوچھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسے نہیں کلتا ہے پردان موسیقی سب کی پاس پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ 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 جگہ پہ دینے پڑھتے ہیں کوئی بھوان تو آئے لیکن انسان ہے گلتی ہو گئی سب کی واپس سبار کے پھر یہ قانون اور سہی ڈھنگ میں لائے جاتے جسے کتھان بھی ہو جا کتھان بھی ہو لیکن یہ تو باز جس دونوں ہومنیس پرائیمیس پرائیمیس پرائیسے زد پیارے ہوئے ہیں کہ وہ کتھان زد پیار آرے بھائی جس کو کچھ چاہیے جسا تم شین رہے ہو وہ تو پرٹیسٹ کرے گا اور وہ آپ سے مانگے گا بھی کیونکہ ہمارا رائیس ہے اور لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا سیاست نہیں ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ دھکیش آئی ہے یہ دیو بانجی سر اپیل سوکار سندو صاحب کی اپیل کر رہے ہیں آپ سے بھی کیا کچھ کر رہے ہیں آپ بھی کیا جو پنجاب سرکار کر رہی ہے آپ سہمت ہیں کسان کو ڈھونڈنے میں مدد کریں گے دیکھیں سر بلکل جو کسان جو نوجوان لڑکے ان کے ٹریکٹر ان کا بہت سا سامان جو ابھی تک نہیں مل رہا ان کے لیے تو میرے حساب سے سب کو مل کے وہ کینسل ہونے چاہیے اور عام آدمی پارٹی سے دلی میں کسان جسے بنیوں نے ملاقات کی اور انہوں نے بولا کہ دل سے چاہتے ہیں سارا یہ مسئلہ حال جن کے جن کے اوپر کھیپس وغیرہ ہیں وہ سارے رد ہیں اور جو بچے جا کسان جو نوجوان آگو ہیں ان کو رہا کیا جائے پرنس عام آدمی پارٹی اس پہ لگاتار بات چیت کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ موڈی سرکار کے اوپر اور میں آپ کے چینل کے جریعے ایک بنتی کرنا چاہتا ہوں سبھی کو راجنیتی کو چھوڑ کر کے ہم لوگ سبھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں راجنیتی چلتی رہے گی بہت دیر ہوگی راجنیتی چلتے ہوئے لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کسانوں کو ضرورت ہے آج راجیبال ساتھ کے پر پیسر بنایا جا بی جی پی لگا کر اپنی جو گھڑیا سوچ اس کا پردرشن کر رہی ہے اور اس کو یہ لگ رہا کہ بی جی پی کو اس کا بہت بڑا کھمیازہ بکتنا پڑے گا اور لوگوں کا پورے دیش میں انٹرنیشن لیول پہ یو این او میں الگ کنٹریوں میں لگاتار موڈی سرکار کو کنڈنٹ کیا جا رہا رہی ہے لیکن موڈی سرکار اگر اب بھی ہٹ پہ رہے گی تو اس کے بس سے باہر ہو جائے گی میں کسی چینل پہ پہلے بھی سا میں نے یہ بھولا کہ موڈی سا نے خود ہی اڈانی وانیوں کو بینکوں سے پیسہ دلوایا ہے اس میں موٹے امشن کھائی ہیں ان کے لیے بل واپس کرنا بہت گلے کے ہٹی بنا پڑا یہ واپس لینے کسی کسی بھی حالت میں نہیں ہے اگر آج موڈی سرکار یہ بل واپس لیتی ہے تو مجھے ہنڈر پرسان سکین ہے بی جے پنگ جو سنٹر سرکار ہے وہ گر جائے گی سر ٹھیک ہے لیکن دیب مان جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ ہیں کسانوں کے اور ساتھی باقی پارٹی جو وپکشی پارٹیاں مل کر اگر ایک جٹ ہو جائیں تو شاید کند سرکار کا مقابلہ کر پائیں یا پھر کسانوں کو واپس کروانے میں آواز اور زیادہ طریقے سے برند ہو لیکن جو آل پارٹی میٹنگ بلائی امنیدر سنگھ نے اس میں آم آدمی پارٹی نے کنارہ کیا بائیک آٹ کر دیا اس کا تو پھر کیسے یہ مانا جائے باقی پارٹیاں کیسے وشواس کریں گی کہ آپ بھی چاہتے ہیں اور باقی وپکشی پارٹیوں کے ساتھ مل کر سرکار کے خلاف آپ بھی سرم ملا رہے ہیں دیکھئے سر پہلی بات ہوئی میں پوری ریپورٹ نہیں دیکھی میں کیونکہ نگر کانسل کی لیکشن چل رہی ہے پورے پنجاب میں کمپین میں تھا لیکن میری یہ سمجھ ہے کہ کہ جو کانگرس ہے نا جی یہ جیسے پہلے بھی بات چیت ہوئی تھی پہلے بھی بیجان سوہ میں بلایا سب کو جو بل ہے اس کو رد کیا جائے لیکن آج بھی گورنر کے پاس پڑا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ موڈی صاحب بات کرنا پنجاب کی بہت بڑی ذمہ باری بنتی ہے اور ان کو آگے بڑھ کے سارا کام کرنا چاہیے ہمیشہ جی سے ملاقات ہوئی ہے نا کونگرس پارٹی کی نتا کی پنجاب کی ملے احمد شاہ سے بولنے ہے کسا بات چیت ہوئی ہے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا نا اس کا result بھی سامنے آ سر دیکھیں پہلے تو آپ یہ کہ رہے کانونوں کی بروت میں ہے کانگرس آل لیڈی پاور میں یہ سرکار میں اور کسانوں کسانوں کا بروسہ بلکل نہیں بن پا رہا تو کیا آم آدمی پارٹی پاور میں آنے کے لیے یہ کر رہی ہے تا کہ بعد میں ایک موقع ملے کہ ہم نے ان مدنوں پر بائی کوٹ تر دیا تھا اور پنجاب کی سرکار نے کچھ نہیں کیا تھا کیا 2022 کا چنانوں دیکھ رہا ہے بات بات کی انہوں نے مجھے بتائی سندو صاحب آ رہا ایک سیکنڈ صاحب میری بات سوئے آپ بات پوری کریں سار کیپٹن صاحب نے کتنی بار گمیرتا سے بات کیے وہ جاتے کسی اور کام سے وہاں جا کے بیٹھ دو دن واپس آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جو کسان جاتے بندیا ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کسان صاحب کی جو گمیرتا اس میں کہیں نہ کہیں وہ گمیر نظر نہیں آ رہے ہمیں بھی لگتا شروع سے کہہ رہے ہیں کہ کسان صاحب کو بڑا گمیر رول کرا چاہیے عام حاضی پارج نے بولا کہ جی کسان کو پٹکشن پنجاب کی مٹی میں پیدا ہوا ہے اور مٹی میں پیدا ہو کے وہاں پر شنگت کر رہا ہے اور آپ کی سرکار چلا رہے ہو آپ مکہ منطری پنجاب کی بیان باجی ہونی چاہیے مینے دو مینے بعد میٹیں بلا کے آپ سے ڈراما کرو چلی مان صاحب جواب دینا چاہ مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہوتا ہے میں ہاتھ جوٹ نافی بھی جاتا ہوں اس بات کے لئے کہ یہ کیسے برین واش کرتے ہیں آمد بیس بارے ہمارے لگتوں کو ہو کہ یہ کسی بھی چیز کے اوپر دوسروں پر دوسر لگانے میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں چاہے ہمارے کہتے ہیں آپ برین کو لاہر کے بارے میں چلو مان لیتے ہیں بیٹا بیچ میں نہیں بولا بیچ میں نہیں بولا مان صاحب بچی بولا مان صاحب بچی بولا ایک 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 بولی ہاں ساندوس بات پوری کریں سو انا نو ایک اے ایک پوری نہیں صحیح تو اس بھائی مرندر انا دین نہ سمجی دیکھو کہ مرندر جنگ ہے دلی کیا پیٹھ آیا جس بہت مکمدری جاند بکیل موسیقی کر لے جیڑا رول اپوزیشن مین اپوزیشن پارٹی یا عاماتی پارٹی انہوں نے رول جہاں ادا کرنا جایتا ہے انہوں پریشر پھونا چاہیتا ہے صلاح دیکھیں آپ ایک نمید نظروں کے ساتھ ڈلیٹ بیٹھے ہیں اور کیونکہ ساری لڑائی ڈلیٹ سرکات نہ آ رہا ہے پریانا سرکات نہ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی گورنر داب کے بیٹھا ہے کہ گورنر ہو جاگے ہم نظر گوزی چاکے پاسے کر کے قرون کر لے سر دیکھیں کہہ رہے ہیں اربین کے اجیبال کو میں سن رہا تھا اربین کے اجیبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیس بھی جاری کیا ہے جو کسان لاپتہ ہیں جن کو گرفترک کیا گیا ہے ہیلپ نائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے وہ جتنی مدد ہو سکتی ہے کرنے کے لیے تیار ہیں اور ضرورت پڑی تو ال جی سے بھی ملیں گے سینٹرل سے بھی ملیں گے یہ بھی کہہ رہے ہیں اربین کے اجیبال کیوں یہ چاہ رہی ہے کہ صرف ہم ہی اس مددے کو گناہیں آمد بھی پارٹی سرزائیٹ اور فردی کی گھوم پرکر سوال وہیں آتا ہے پھر 2022 کا شناب نزدیک ہے دیکھو ایسا ہے جو یہ کہنا ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم رہندر وہاں جا کے کچھ کرنی رہے وہ ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں اور کیجری وال کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے گی تو بھائی کم ضرورت پڑے گی لڑکے تو اندر جیل میں ہیں ہماری دلی کی تیار جیل میں ہیں آپ اوہم منسٹر ہو آپ جو پرچے وہاں پر ہوئے ہیں وہ پرچوں کو ایس کیس منسٹر ریو کروا سکتے ہو بات پر نہیں ہے بات پروفیٹی رنگ کیا بات یہ ووٹ بینک پولٹکس کی ہے میں نہیں کہتا کہ دلی کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا دلی کے لوگوں نے کسان اور دولن کی مدد کی ہے ہمارا سر جھکتا ہے ان کی مدد کی آگے ہمارا سر جھکتا ہے ان کی مدد کی آگے دلی والے لوگوں کے اور دلی والے لوگوں کی جو سرکار ہے میں وہ بھی نہیں کہتا کہ تسودیا جی وہاں نہیں گئے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کے جیلی وال نے بیان نہیں دیئے ہیں یہ ہیں لیکن ایک طرف پنجاب ان کو کارجک کو نظر نہیں آتا مرنسٹر کا اور وہاں پہ کے جیلی وال جی ہے کہہ رہے ہیں اگر سکر پڑے گی لیفتین گورنر سے ملوں گا بھائی دورت کب تجھے محسوس ہوگی تو ملتا کیوں نہیں اور تیرے پاس تو وہاں اومنسٹر بیٹھا ہے تو اسے جا کے مل امرنڈر کو چھوڑ تو امرنڈر تو نکمہ ہے لیکن تم تو بہت سنجیدہ ہو نا تو جا کے ملو اور تمہاری دلی کے بارڈر پہ کیلے اور وہاں پہ روڈ سکھی کر کے روڈ اور وہاں پہ کسلیش کی دیواریں بنتی ہیں تو آپ چکو آپ کو نہیں نگراتا کی دلی بند کی جا رہی ہے اور میں آپ سے ایک سوال بٹا پراغ میری بات یہاں سے سننا اگر میں اپنے گھر کے باہر ایسی ہی ٹی ٹی نوک والے سریے لگاؤں اور تیلے لگاؤں تو میرے پہ اٹیکٹ ٹو مرڈر کا پرچہ بھی ہو سکتا کہ یہاں پہ کوئی راستہ جاتا بھول کے بٹر کے گر گیا بے ہو جو کہ اس کے اوپر اس کی ڈیتھ ہو گی تو میرے پاس میری اوپر مرڈر کے پردکتا ہے تو ان کے اوپر کیوں نہیں پردکتا بھائی پہل کو کوئی وہاں کسان سے چلا بیٹھا بیٹھا چلتا وہاں پہ گر جائے یہ سیفٹی کر رہے ہیں کسانوں کی کہ ان کو موت کا نمترن دے رہے ہیں اور یہ دیکھو ایک چیز تو سالف ہے کہ بھاجپا نے جو چاہا تھا کہ چھپیس جنوری کو ہم اپنے آدمی بڑی کنوینینٹلی پولیس سے گائیڈ کروا کہ آٹھ بجے سے شروع کر دیے لال کے لیے کے اوپر جو کہ سب سے پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے چھپیس جنوری کے لیے اور وہاں پہ آرمی کا قبضہ ہے اور وہاں پہ دروازے کھل جاتے ہیں اور اپنے ہی اندر جو ہے گنڈے بھرتی کئیے ہوئے آپ دیکھو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جینز پہنی ہوئی ہیں بلوور پہنے ہوئی ہیں سر پہ ہلمٹا سکوٹر والی ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور اوپر بلٹ پروف جائے ہیں یہ پولیس ہے جو نے لٹھی جات کیا ہے ایک نرسو باگبت کی پولیس ماغی مانگ رہی ہے کسانوں سے اور یہ چلی والے جو ہیں جینز پہنے کے ان کے گنڈے جو ہیں باجپا کے وہاں پہ سنگو بارڈر پہ پتھراؤ کیا دو ٹرک ایک دل پہلے پتھر کے اترتے ہیں وہیں پہ اور اگلے دن پولیس کھڑی دیکھ رہی ہے ایک لڑکے کتری بہرہمی سے مارا ہے اور کیا کرنا تھا وہ وہ کھڑا تھا کیونکہ اس کی پگڑی انہوں نے اتار دی تھی وہ اکسا پگڑی لے کے جاؤں گا نہیں تو مہوں گا یہاں پہ یہ بربرتہ کا پرسو سے کہنا پڑتا ہے کہ مانا کے کیجری والد آپ کے اترتے ہیں جو دری پاورت نہیں ہے پیوٹی ہونے کے قارن سینٹر ہسٹر کرتا ہے لیکن یہ دھرنا ماسٹر کے نام سے مشہور تھے یہ دھرنا کی پارٹی ہے ٹھیک ہے جواب لے لیتے ہیں مان صاحب سے آپ ایک دیکھنڈ بیٹا آپ یہاں کو یاد ہوگا مخمنطری پہلی بار بندنے کے بعد اپنی سرکار کے خلاف دھرنا دے دیا اور آج میں بات کروں گا اگر مجھے لگے گا تو میں لیکنٹ دوگر میں بات کروں گا یہ سیاست چھوڑ دیجئے ہمیں نہیں چاہیے سرکار پجاب میں کانگرس کو پجاب میں عام آدمی پارٹی بنا دے سرکار لیکن یہ بند کر دو ڈراما کہ امریندر کیوں نہیں کرتا ارے بھائی تم ناکے نیچے بیٹے ہو تم تو کر لو اور رہی بات بائیسی الیکشن کی کانگرس پارٹی کا ایک بڑا سمپل سا ڈیسیجن ہے کہ کوئی سیاست کہیں نہیں یہ جو الیکشنز ہو رہی ہیں یہ روٹین پروسس ہے لیکن کسان جتنی دیر واپس نہیں آتا اپنی جیس کے ساتھ اور ہمارے پجاب میں یہاں پہ خوشیاں نہیں منائی یا تیس جیس کی الیکشن ہمارے من میں دو زور بھی نہیں ہے میں دوزار بائٹ کی ویڈان صاحبہ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر اب بان صاحب سے جواب بھی لے لیتے ہیں کیونکہ بان صاحب سندو صاحب بڑی باتیں کر رہے ہیں سر جواب دیجے دھرنوں کی پارٹی آپ کو بتا رہے ہیں آپ بیٹ جان ارون کے جواب دھرنے پر بات کریں جا کر ہندو سرکار سے کیوں صرف میڈیا کے زامنے بول رہے ہیں جا کر بات کریں اس کی بات بتائیں کیا بات چیت ہوئی ہے سندو صاحب اپنی جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں میں اپنی پارٹی کے لیے بات کر رہا ہوں سر ڈلی میں تیسری بار عام آدمی پارٹی پر چند بہمت لے کر کے آئی ہے کام کیا ہے لوگوں کو سسپی بجلی سستہ پانی اور اچھی ایجوکیشن اچھی ہیلپ جس کے بحاف سے انہوں نے بولا کہ اگر میں نے کام کیا مجھے ووڑ دو تو لوگوں نے ان کو دوبارہ موقع دیا ہے اب بات ہی ہے سندو صاحب سندو صاحب بول رہے ہیں دیکھیں آپ کافی دیر تک بولے مان صاحب چپتے اب آپ سن لیجے پھر میں آؤں گا آپ کے پاس بولی مان صاحب جی جی اروند کیجری وال ڈلی میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے خود بولا ہے کہ ان کے پاس اسی نی پاور نہیں ہے اور ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ پولیس ہمارے انڈر نہیں ہے پنجاب کے لوگوں کو مسکیڈ کیا گیا کہ دیکھو جی اروند کیجری وال پولیس کو اپنا بول کے یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے ہم نے بولا جی پولیس ہمارے انڈر نہیں ہے پولیس سنٹر گورنمنٹ کے انڈر ہے اور یہ اکیلا دلی میں نہیں ہے میں آپ کی ناللج کے لیے بتاتا ہوں سر پوری دنیا میں جتنی کیپٹل ہیں کسی بھی کنٹری میں وہاں پہ سیم پروسیس ہے جو سارا سسٹم ہوتا ہے وہ سنٹر گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ پرائم نسٹر نے رہنا ہے راستر پتی نہیں رہنا وہاں پہ ساری کیبنٹ نے رہنا ہے لیکن میرا یہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے لوگ پچھلے کم سے کم پانچ چھ مینے سے لگا تار یہ پوٹیس چل رہا تھا لگا تار لگا تار اس پہ باتیں ہو رہی ہیں اور لگا تار اس پہ راجنیتی چمکانے کی کبھی ٹیکٹر پہ بیٹھ کے پورے پنجاب کا چکر لگاتے ہیں ہے نا کوئی کسی بھی پارٹی کے میں نام نہیں لینا چاہتا سنجاب سب جانتا ہے لیکن میرا یہ ماننا کہ شروع سے لے کے میں سنڈو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شروع سے لے کے اب تک اب تک ایک سٹیٹ کا مکھ منتری ہو اور وہاں کے فارمر کی بہت گمبیر سنچہ چل رہی ہے سنڈو صاحب آ رہا ہوں صاحب تھوڑا سے انتظار کر لیں مان صاحب اپنی بات کمپیٹ کریں جی سر اور جو کسان ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں اور ایک سرکار کی طرف سے ایک 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 تھنڈی ہوا کا بلہ تک نہ آئے سرکار جو ہماری سٹیٹ کی سرکار ہے وہ کچھ بھی ایسا ایسا نہ کرے کہ اپنا وہاں پہ جا کر کہ کوئی اچھی اچھی بات چیت میں سے کوئی حل نکلے مسئلہ یہ ہے سر میں بات یہ نہیں کر رہا ہے کہ اروند کیری وال بڑھا ہے جاں کیپٹرن مندر سنگ بڑھا ہے جاں اس نے نہیں بات کی اس نے نہیں بات کی میرا معنی یہ ہے کہ جس سٹیٹ سے یہ سارا کچھ شروعات ہوئی کسان پنجاب سے ریلیٹڈ ہے پنجاب سے ریلیٹڈ ہے ڈلی میں بہت تھوڑے آلموس پانچھے سو پانچھے سو آلموس خاص سو کے آس پاس گاؤں ہیں جہاں پہ کھیتی ہوتی ہے لیکن پنجاب میں اسی پرسنٹ فارمر ہیں جو کھیتی اور فارمر جو پنجاب کا ہے وہ بہت بڑی امید لے کر کہ وہاں بیٹھا ہے کہ ہماری سپورٹ میں کوئی نہ کوئی پلٹیکل لوگ جو ہیں وہ بیک پہ رہ کر کے ہمارے ان کو سٹیٹنی دیں گے بولنے دیں گے لیکن وہ اپنی طرح سے ایک پریشر بنائیں سینٹر گورنمنٹ کے اوپر موڈی سرکار کے اوپر تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی وہ نکلے کیونکہ سب سے بڑی تعداد جو بیٹھی ہے ڈلی میں وہ پنجاب کے پنجاب کے کسانوں کی اثر اگر ان کسانوں کو اب یہ بات میں تو کہہ نہیں رہا ہوں میں تو کہہ نہیں رہا ہوں کہ وہ جو کسان بیٹھا وہ کونسی پارٹ یہ لیٹڈ ہے لیکن فیڈ بیک یہ مل رہی ہے کہ وہ خفا ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے لیے پنجاب سرکار نے گمیر کا سے کوئی رول ادا نہیں کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سندو صاحب جواب دیجے سر آپ اپنی بات بھی رکھنا چاہ رہے ہیں میں دیو مان جی سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ دن میں سپنے دیکھ رہے ہیں بیٹا بند کرو ریالٹی پہ آؤ نمبر ایک نمبر دو آپ نے کہا کہ پنجاب کے وہاں بار مر بیٹھے پنجاب سرکار اپنا رول نہیں ادا کر رہی ہے اور کسان وہاں سرکار سے نراض ہیں ضرور اس میں کچھ نہ کچھ سچ ہوگا میں جی یہ بتاؤ اے اے اندولن کیا صرف پنجاب کے کسان تھوڑا سا تو بیٹا نولیش گین کیا کرو اور ایک آنکھیں بند کر کے وہ جو تمہیں پارٹی سے ڈائریکشن آتی ہے کہ اس مدر پہ اس جنگ سے بولنا وہی بولتے ہو use your own critical brain also because وہاں پہ آج آج پانچ راکھ سے اوپر یوپی کا کسان بیٹھا ہے اور حریانہ کا جتنا رول حریانہ کا آپ اس کو انڈرمائن کر رہے ہو کیوں آپ نے ایلیکشن لڑنی ہے وہاں پہ اس لیے انڈرمائن کر رہے ہو اور بھائی پجاب کے کسان نے شروعات کی پجاب حریانہ کے کسان میں جب پجاب کے کسان حریانہ میں سے گزرے انہوں نے ان کا دنکیو کیا کہ بھائی جگھا دیا ہم سوئی ہوئے تھے مرے پڑے سے آپ نے کھڑا کر دیا آپ بڑے بھائی ہوں چھوٹے بھائی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وائرل ہو چکی ہیں ویڈیو اس کے بعد رکیش چکی نے یوپی میں سے کھڑا کیا دولن اور آروا گازی پر پہنچے راجستان سے لوگ آگے بیٹھے ہیں مدی پردیش سے پیچے ہیں تامل نادو سے مدد آرہی ہے مدد آرہی ہے بہار راشترا میں اتنا بڑا کسانوں کا جلوس نکلا ہے بیہار میں کب سے بند کر رکھا ہے بیہار کے لوگ آگے بیٹھے ہیں اور آپ کی پلٹی رات ایک ہی ہے کہ کسان وہاں پہ زیادہ پجاب کے بیٹھے ہیں اس لیے پجاب بیٹھا آپ کا جو ہے نا یہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی سیاست کے لیے اور آپ کے لیے اور کسانوں کو آپ یہ دھوکے میں کیوں رکھ رہے ہو کہ آپ کی منشا صرف صرف اس میں آپ کی اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کی ہے کرو امرض کو میں بھی اگر وہ جواب چاہ رہے سار بولیے سندو صاحب میں سندو صاحب کی بات سن رہا تھا میں نے یہ کہا کہ صرف پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر پنجاب کے کسان بیٹھے ہیں پنجاب سے یہ مومنٹ شروع ہوئی سر سب سے پہلے یہ مومنٹ پنجاب سے شروع ہوئی پھر حریانہ کے کسان ایڈ ہوئے یو پی کے کسان ایڈ ہوئے اور جتنے کسان پنجاب دیش میں کھیتی کرنے والے سب کی انوالمنٹ ایس میں لیکن میرا یہ ماننا کہ پنجاب سرکار حریانہ سرکار راجستان سرکار یو پی سرکار اور جو ایم پی سرکار ہیں جو الگ الگ سرکار ہیں اگر ملکر کے ایک دبا بنائیں سرکار 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 ملکر سرکار سرکار ملکر سرکار مجبور مجبور اپنا کانون کانسل کرنے پڑے میں یہ کہنا چاہت ہوں بی جو سرکار سرکار راجستان سرکار سرکار یہ ایک دو راجیو کسان کاندول لینے کیونکہ وہاں پر کوئی کسان بول نہیں رہا نہیں میں آپ کی بات سرکار بی جے پی کچھ بھی کہے سر بی جے پی کسان کو تنک بادی بول رہی ہے وہ تو ان کو اپنا گرم کھالی بول رہی ہے ان کو یہ کہ بول رہی ہے کہ یہ کسان ہی نہیں ہیں یہ تو یہ تو دنگا کرنے کے بی جے پی اپنی منمرجیاں کر رہی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جس لی سٹیٹ یں کسان آئے ہوئے ہیں پورے دیش کو ہم سب لوگوں کو جنائیت ہونا چاہیے سب لوگوں کو کچھے ہو کے موزی صاحب کو گھر نا چاہیے اور بی جے پی نے سب نہیں کسان ان کی ان کو لسٹ جاری کی انہوں نے انہوں نے بات کرنے کے لیے بولا کہ 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 بات کرنے کرنے کے لیے جائیں گی جب جب اب نندر سنگھ سب سب کر اور سرکار سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ الگ بات کر رہے ہیں نہیں میری پاس سنیے سب میری ابھی سنگھ صاحب بولنے سے کہ ڈلی سرکار اپنی طرف سے ایک پریشر ڈالے ہم تو شروع سے لگے ہوئے ہیں اور ارون کیجری پاس شروع سے موڈی ساتھ کے اوپر نے بولا کہ آپ بتائیے یہ جو ایم 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 اس کو نہیں بنا رہے یہ جو قانون آپ نے لگو کی ہیں آپ نے کسانوں سے نہیں پوچھا تو آپ کسان جس کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہو اس کو یہ پسند نہیں تو کنسل کرو سندو صاحب کہنا چاہ رہے کو سندو صاحب بولیے میں پھر ایک بار اپنے چھوٹے بھائی سے ترخواست کرتا ہوں کہ کرپیا آپ پنجاب کے سکھ نوجوان ہو پارنور کے بچھے ہو آپ اپنی طرف سے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے پارٹیوں کو چھو دیجئے بہت انہوں نے کیا ہے ہم تریف کر دیں گے مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب 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 سکھ 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 جب وہاں پہ آئی آرڈننس پہلے دن سے پنجاب سرکار اس کے خلاف بول رہی ہے اکالی دل بھی لٹکا رہا کہ ہماری سکھ سکھ کرسی بچ جائے اور آپ کے بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے بدان صوا میں باس مل اے ہونے کے باب جو کوئی بتا پاس نہیں کیا دیکھتے رہے ہم اس کے لئے آتی ہیں مان لو اس بات دوسری بات قانون کا ایک حصہ لاغو کر کے پھر کورت کیا کرتے ہیں ہے کہ اس سے کسان تو مالا مال ہو جائے گا اس کا جواب بان صاحب سے لیں گے اور بولنا بھی چاہ رہے لیکن اس سے پہلے ساندو کسان کوئی بھی بھڑکا چلا جائے گا اور کچھ بھی کر دیں گے جو میں ساندو ساہب سے پوچھا جو کسان جن کے پر پر جیل میں ان کو بلکل رہا کرنا چاہیے اور میں ایک بات ساندو ساہب سے جاتا ہوں کہ امان داری سے جواب دینا جو اگست 2019 میں کپٹن ساہب کا نام لسٹ میں آیا کہ یہ قانون بننے سے پہلے میٹنگ ہوئی کیا وہ غلط ہے جو منپیز والو صاحب ویت منصری پنجاب کے ساندو جو کان سنگھ جی جو 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 بول رہی آ جس میں سائن کی ہوئے یہ بتائے کانگریس کے کانگریس نے یہ کیا کیا ہے پنجاب کے ساندو ساہب ساندو ساہب جواب دیجے مریندر نے minute of the meeting آپ کو دی دی ہے کہ میں میں تھا اس میں یہ ڈسکس نہیں ہوا آپ کی پارٹی شیئید ہو ہیتے پتہ نہیں آپ تک نہیں میں تو تھا ہی بہت میں تمہاری پارٹی ہے اور ہم ہی پیٹھے ہیں تجھے پرس پرس میں یوں ایک تھپا لے کھالی کاغذوں کا دو چار لگ لکھ دیکھو اس کے خلاف پروف یہ دیکھو اس کے خلاف پروف جب پرس بانگ تھی کہ بھئی دے دو دے دیں گے آپ کو بڑھنے کے بعد میں یہ اپنی چلتا اور آپ کے جو الزام ہے سرہ سر جھوٹے اور سرہ سر غلط ہیں اور آپ کا ایک کی ایک منطب آپ کے لیڈر کا کسی جا کسی طرح سے پنجاب میں اگر میری سرکار بن جائے تو میں جلی چھوڑ کے پنجاب کا مکھے منطری بنوں یہ خواب مونگیری لال کے سپنے ہیں یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے یہ ہو ہی نہیں سکتے یہ ہو نہیں سکتے اور اس کے لیے اس کے لیے آپ ستھو کے اوپر بات کریے بیٹا آپ کے پاس اس کو ایک بار نہیں منطبی جھوٹ بولتا اور سچا ہے جو بھگلا دوسرا جو ہے وہ کام بن جاتا ہے اور اس کو یہ وہ ہی ہے آدمی جس نے سرے کے کرب تار مرے کے پاس دودھ میں ڈال کے سفید کر 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 دی سفید صاحب بولیے سار کچھ بھولنا چاہرے سندو صاحب مان صاحب سن لیں جواب دینا چاہرے آپ کی باتوں کا صاحب وہاں پہ گئے اور بول کے اس کو ڈنائی کر آگئے اور مان پیر صاحب گئے دلی ڈنائی کر آگئے کہ ہمیں دل پسند لیں ہیں کیا پنجاب کے لوگوں کا آکر یہ بتانا نہیں چاہیے تھا ان کو یہ بل میں کیا ہے ہمیں لیے میٹنگ بلایا تھا جواب نزدیک ہے آم آدمی پارٹی کو بھ 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 مددے اور پکڑنے ہیں تو زائد طور پر پکڑے گی آپ کی سرکار ہے آپ بچانے کی کوشش کریں گے لیکن سوال یہی ہے کہ کسانوں کی مددے پر راشنیتی نہیں چاہیئے اگر بپکشی پارٹیاں سبھی ویروت کر رہی ہیں تو کیا ایک ساتھ بھی آ رہی ہیں اس مددے پر اپنے اپنے مددے ہو سکتے ہیں سندو صاحب طرف سے بیانتفا جی مان سوال رہا ہو کسان بیٹھا ہے ڈلی میں بہت لوگ ڈلی میں بیٹھے ہیں اب جیسے ان کا سسٹم ہے کہ گاؤں میں بزنام سرکار کو ہماری روٹیاں دیکھی جائے یہاں پر ارے بھائی میں اتنا ہاتھ جوڑ کے بینتی کرتا ہوں کہ اتنا کچھ دے کے گئے ہیں بچے چائے بنا بنا کے پھلاتے رہے ہیں اور ان سے یہ نہیں ہوا کہ آج وہاں پہ پانی بند ہے آج وہاں پہ ہم لے جا رہے ہیں پجاب سے ان کی مدد کے لئے سمگری وہ بند ہے اور کیجری باز ہی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلدی سے مان صاحب بہت جلدی سے مان صاحب بہت جلدی مان صاحب بتائی ہے بہت جلدی سے جواب نہیں کیا کہ اگر یہ دنائی کر کے آگے دلی سے کپٹنن صاحب منفیج جی کان سنگ جی تو پنجاب میں آکے کیوں نہیں بتایا کہ اس بل میں کیا ہے دوسری بات یہ کپٹن صاحب کسان مددہ ہے نا سر کسان کا کرجام آف کس کرجام آف نہیں ہوا سر یہ چناوی مددے ہیں یہ چناوی مددے ہیں اور زائد طور پر آپ لوگ اٹھائیں گے بھی فیلحال کے لیے وقت مجھے اتنی اجازت دیتا اس لیے آپ دونوں سے اجازت تو آپ نے دیکھا کس طرح سے کسانوں کے مددے پر سیاست ہو رہی ہے چناوی بھی نزدیک ہے اور اس طرح کے بیانوازیاں بھی ہوتی رہیں گے فیلال کے لیے پنجاب ڈیبیٹ سے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے انجائے